ای بارہ ٹو کی سائٹ سے گزر رہا تھا دیکھ کر افسوس بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا سی ڈی اے کی اس لاپروائی سے ہزاروں لوگ مایوس ہیں میں ہوں رانب کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکوینس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بار وقت مل سکیں ای بارہ ٹو کی سائٹ سے گزر رہا تھا تو دیکھ کر افسوس بھی ہوا اور دکھ بھی ہوا سی ڈی اے کی اس لاپروائی سے ہزاروں لوگ مایوس بھی ہیں اور وہ لوگ اپنے گھروں کی امید میں کئی لوگ ایسے ہیں جو دنیا فانی سے گزر بھی چکے ہیں حالت یہ ہے کہ ای بارہ ٹو کا نائنٹی پرسنٹ ارتور کا کام مکمل ہے ڈرینیج اور سیوریج کا کام مکمل ہے لیکن اس قدر بے حصی ہے کہ ایک کونٹریکٹر بھاگ گیا تھا جس کو یہ دوبارہ نہ تو کام پر لا سکے نہ اس کو کوٹ کے تھروں کیک اوٹ کروا سکے ای بارہ ٹو اور ٹھری کا ایک کونٹریکٹر ہے جس نے سی ڈی اے کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے ای بارہ ٹو کی ڈویلمنٹ کا کام رکا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو پور امیدیں ہم نے خود امیدیں دلوائی تھی کہ بڑی جلدی اس میں پوزیشن آ رہا ہے یہاں پر لوگ پلارٹ اپنے پرچیز کر لیں تو ہمارے کہنے پر بھی کافی لوگوں نے پلارٹ پرچیز کیے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں سی ڈی اے کی اس لاپروائی سے ان لوگوں کا اعتبار اوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں باہر کی انویسمنٹ اپنے سی ڈی اے سیکٹرز میں لاکر انویسٹ کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی اعتبار اوٹ جاتا ہے کہ ہم سی ڈی اے کی کس بات پر لوگوں کو موٹیویٹ کریں یا ان کے کہنے پر ہم لوگوں کی انویسمنٹ کروائیں میری سی ڈی اے چیئرمن محمد علی رنداوہ صاحب سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ای بارہ ٹو اور ٹھری کا کام اے سون اے پاسیبل کام سٹارٹ کروائے چاہے تاکہ وہ لوگ جو گھر بنانے کی آس میں بیٹھے ہیں وہ پور امید ہوں اور ان کو پوزیشن ملے وہ اپنا گھر سٹارٹ کر سکیں اسلامباد کے اندر یہ وائد سیکٹر ہے جو تینوں سائٹوں سے ڈیویلپ سیکٹر کے اندر گھرا ہوا ہے لیکن یہ کافی ٹائم سے پوزیشن میں نہیں آرہا اس کی ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی ٹو اور ٹری میں ابھی اتنا کام رہ نہیں گیا اگر سی ڈی اے چاہے نیت کرے تین مینے چار مینے ہرڈی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ریگولر کام کرے تو یہ ٹو اور ٹری کے اندر پوزیشن سکون سے آ سکتا ہے لیکن اس میں سی ڈی اے کی نیت لازمی شامل ہو اس کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتا ای بارہ ٹو اور ٹری میں جن کے پلات ہیں وہ مایوس مت ہو آن گراؤنڈ آپ اپنے پلات کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کافی ٹائم سے رکا ہوا ہے اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں سی ڈی اے چینمنٹ سے ریکویس بھی کر رہے ہیں ایون لی سی ڈی اے میں جا کے اپلیکیشن بھی دے رہے ہیں سی ڈی اے کی سوشل میڈیا پر بھی ای ٹو کے حوالے سے ہم آواز پراپر اٹھا رہے ہیں اور ہمارے الاتیز حضرات سپیشلی شیخ حتیق صاحب بہت زیادہ اس پہ ایفٹ کر رہے ہیں وہ پرسو بھی کر رہے ہیں اور اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں میری شیخ حتیق صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دوبارہ ہم لوگ مل کر سی ڈی اے چیئرمن کے پاس جائیں ان کو ای ٹو اور ٹو اور ٹری کا دکھ سنائیں کہ یہاں پر آپ نے ڈویلمنٹ بھی کی ہے اب وہ ڈویلمنٹ آپ کی زیرو ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے بارشیں اور حالات چینج ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جتنی آپ نے ڈویلمنٹ کی ہے اس کا بھی نقصان ہو رہے ہیں اور اگر آپ ڈویلمنٹ مزید نہیں کریں گے تو ان لوگوں کا بھی نقصان ہے جن لوگوں نے آپ کے کہنے پر یا سی ڈی اے پر اعتماد کر کے ای ٹو اور ٹری میں انویسمنٹ کی ہے اس کو نہ صرف ای سون ایس پاسیبل سٹارٹ کیا جائے اس کو جنگی بنیادوں پر سٹارٹ کیا جائے تاکہ یہاں پر ڈویلمنٹ ہو کر پوزیشن آئے اور اس کے سراؤنڈنگ میں گھر بنے ہوئے ہیں لائک ڈی بارہ میں بھی بنا ہوئے ہیں ایف الیون میں بھی بنے ہوئے ہیں ای الیون میں بھی بنے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ای ٹو میں بھی گھر بننے چاہیے ہیں تاکہ اسلامباد کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے ان دوستوں سے لازمی شیئر کریں جو ای ٹو کی سیل پرچیز کرتے ہیں یا ای ٹو میں پلات لینا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں انویسٹر پوائنٹ مجھے دیں اجازت اپنا خیارہ کیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ